صحیح بخاری حدیث نمبر 301 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اس وقت آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیز کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 302 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود ہے اس کی زیادتی کے پھر بدن سے بدن ملاتے آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 303 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 304 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید العظہ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 305 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا جب ہم مقام سرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی آپ نے فرمایا شاید تمہ حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے اس لیے تم جب تک باک نہ ہو جاؤ تواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو صحیح بخاری حدیث نمبر 306 فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بلکل چھوڑ دوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑ صحیح بخاری حدیث نمبر 307 ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگل ڈالے اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 308 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے پھر اس جگہ کو دھو لیتی اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتی اور اسے پہن کر نماز پڑھتی صحیح بخاری حدیث نمبر 309 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلان صاحبہ کو استحازہ کا خون آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 310 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتقاف کیا وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 311 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض امہات المومنین نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحازہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 312 عبداللہ بن عبی نجیح نے مجاہد سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیز کے وقت پہنتی تھیں جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتی اور پھر اسے ناخنوں سے مثل دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 313 ہم سے عبداللہ بن عبدالوحاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے ایوب سختیانی سے انہوں نے حفظہ سے وہ امہ اتیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتیں نہ خوشبو اور عصد یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قست ازفار استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا اس حدیث کو حشام بن حسان نے حفظہ سے انہوں نے امہ اتیہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر اس نے دوارہ پوچھا کہ کس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کر پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کیا میں تمتہ کرنے والوں میں تھی اور حدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائزہ ہو گئی اور عرفہ کے رات آگئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگاہ کر اور عمرے کو چھوڑ دے میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلت الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرال آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ذل حجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے کیونکہ اگر میں حدیثات نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا اس پر بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیز کی حالت میں تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگاہ کر اور حج کا احرام باندھ لے میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر کو بھیجا میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا حشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ حدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ تنعیم حد حرم سے قریب تین میل دور ایک مقام کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے اے رب اب یہ مزغہ ہو گیا ہے پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مزکر یا معنس بدبخت یا نیک بخت روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے سفر میں نکلے ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا پھر ہم مکہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں عمرے کا احرام باندھا ہو اور حدی ساتھ نہ لیا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور جس میں عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ حدی بھی ساتھ لیا ہو تو وہ حدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا اور جس میں حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے عائشہ نے کہا کہ میں حائزہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا پھر میرے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عبی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کر لوں صحیح بخاری حدیث نمبر 320 عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنیہ نے حشام بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فاطمہ بنت عبی حبیش کو استحاذہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 321 معاذہ بنت عبداللہ نے کہا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 322 زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برطن میں جنابت کا غسل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تئیس زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے میں نے کہا جی ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوبیس حفظہ بنت سیرین نے فرمایا کہ ہم اپنی کماری جوان بچیوں کو عید گاہ جانے سے روکتی تھی پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن امی اتیہ کے حوالے سے بیان کیا جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ چھ جنگوں میں گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھی میری بہن نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑھا دے پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہوں یعنی عید گاہ جائیں پھر جب امی آتیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا اور امی آتیہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں پردے والیاں اور حائزہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہوں اور حائزہ عورت جائے نماز سے دور رہے حفظہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حائزہ بھی انہوں نے فرمایا کیا وہ عرفات میں فلان فلان جگہ نہیں جاتی یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچیس حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ فاطمہ بن تیابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استخاذہ کا خون آتا ہے اور میں پاک میں ہی ہو پاتی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کا خون ہے ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو کہ جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 326 محمد بن سیرین نے بیان کیا وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیال رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 327 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں روایت ہے کہ ام حبیبہ سات سال تک مستحاضہ رہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے پس ام حبیبہ ہر نماز کیلئے غسل کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 328 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیض آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ تواف زیارت نہیں کیا عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو صحیح بخاری حدیث نمبر 331 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ صحیح بخاری حدیث نمبر 332 سمرہ بنت جندب سے روایت ہے کہ ایک عورت ام کعب زچگی میں مر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 333 عبداللہ بن شداد نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطاہرہ تھی سنا کہ میں حائزہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا صحیح بخاری حدیث تمبر تین سو چونتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوے بنو المستلق میں تھے جب ہم مقام بیدہ یا ذات الجائش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتا تک نہ تھا پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا اس پر عصیت بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آلِ ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پینٹس جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدگاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینے چاہیے اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبوس ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح بخاری حدیث تمر تین سو چھتیس حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا وہ حضرت عائش رد اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضرت اسمہ سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا وہ گم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق شکایت کی پس خداون تعالی نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر عصیت بن حضیر نے حضرت عائش رد اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سنتیس ابن عباس رد اللہ تعالی عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رد اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ابو جہیم بن حارس بن سما انساری صحابی کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا یعنی خود اسی ابو جہیم نے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مساہ دیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 338 ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو میں اب کیا کروں اس پر عمار بن یاسر رد اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رد اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پہنچوں کا مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 349 عمار بن یاسر نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا پھر انہیں اپنے موں کی قریب کر لیا اور پھونکا پھر ان سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مساہ کیا اور نظر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن عبدالرحمان بن عبضہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبدالرحمان بن عبضہ سے سنی وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ امار نے کہا جو پہلے مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چالیس ابن عبدالرحمان بن عبضہ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر تھے اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے پس ہم دونوں جنبی ہو گئے اور اس میں ہے کہ بجائے نفخہ فیہیما کہ انہوں نے تفل فیہیما کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پہنچوں پر مساہ کرنا کافی تھا زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکتالیس عبد الرحمن بن عبضہ نے کہا کہ میں حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بیالیس عبد الرحمن بن عبضہ نے اپنے والد سے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرالیس ابو رجا نے عمران کے حوالے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلان تھا پھر فلان پھر فلان ابو رجا نے سب کے نام لیے لیکن آف کو یہ نام یاد نہیں رہے پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی اور وہ ایک ندردل والے آدمی تھے پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے اسی طرح با آواز بلند آپ اس وقت تک تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے تو لوگوں نے پیش آمدہ آفت مسیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں سفر شروع کرو پھر آپ تھوڑی دور چلے اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور ازان کہی گئی پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑھی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلان تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کونسی چیز نے روکا اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو یہی تجھ کو کافی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی آپ پھر ٹھہر گئے اور فلان یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا لیکن عوف کو یاد نہیں رہا اور حضرت علی کو بھی طلب فرمایا ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو یہ دونوں نکلے راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی دو پکھالیں اپنے اوٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی آج یہاں پہنچی ہوں اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو اس نے پوچھا کہاں چلوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو اچھا اب چلو آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے موں اس برطن میں کھول دیئے پھر ان کا اوپر کا موں بند کر دیا اس کے بعد نیچے کا موں کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پیئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے آخر میں اس شخص کو بھی ایک برطن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں اور خدا کی قسم جب پانی لیا جاتا اور خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو لوگوں نے اس کے لیے امدہ قسم کی کھجور اجوہ آٹا اور ستو اکٹھا کیا یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں سیراب کر دیا پھر وہ اپنے گھر آئی دیر کافی ہو چکی تھی اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ سو بھی کہتے ہیں وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے اور اس نے بیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرقین پر حملے کیا کرتے تھے لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے یہ اچھا برطاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبا کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ سائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں اور سورہ یوسف میں جو عاصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 344 ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے عبداللہ نے فرمایا ہاں اگر مجھے ایک مہینے تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پینتالیس ابو موسیٰ نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور مو کا تیمم کافی تھا ابن مسود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑو لیکن اس آیت کا کیا جواب دوگے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے عبداللہ بن مسود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی تھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا عامش کہتے ہیں کہ میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں سحی بخاری حدیث نمبر 346 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود سے کہا کہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے شفیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسود نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ ایک مہینے تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے ابو موسیٰ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو حضرت عبداللہ بن مسود بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ڈھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے آمش نے کہا میں نے شفیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا انہوں نے کہا ہاں پھر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا اس لیے مائے مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا اتنا کرنا کافی تھا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مساہ کیا پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مساہ کیا عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے امار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی اور یالی بن عبید نے عامش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے امار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ لیا پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 347 عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اے فلان تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا پس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 348 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اس وقت میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اس کو میرے سینے میں رکھ دیا پھر سینے کو جوڑ دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو اس نے پوچھا آپ کون ہیں جواب دیا کہ جبرائیل پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا جی ہاں پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑ گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا پھر کھول دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم ادریس موسی عیسی اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا اور ابو ذر نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا البتہ اتنا بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم کو چھٹے آسمان پر انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہیں جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام پھر موسی علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہیں جبرائیر نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں پھر میں عیسی علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہیں جبرائیر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ہیں پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حضم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبا الانساری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبریل لے کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز تھی ابن حضم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا کہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا پھر ایک حصہ کم ہوا جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی پھر میں بار بار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس کے برابر ہیں میری بات بدلی نہیں جاتی اب میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ لیکن میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر جبرائیر مجھے صدرت المنتحہ تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے مطالق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں اب کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 349 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 350 بسم اللہ الرحمن الرحیم امیتیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائزہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں البتہ حائزہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑاہ دے اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے کہا ہم سے ام عطیہ نے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث 351 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے تہبند باندھ کر نماز پڑی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے صحیح بخاری حدیث 352 محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی انہوں کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث 353 عمر بن عبی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا صحیح بخاری حدیث 354 عمر بن عبی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 355 عمر بن عبی سلمہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امی سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 356 امہانی بنت عبی طالب کے غلام ابو مرا یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے امہانی بنت عبی طالب سے یہ سنا وہ فرماتی تھی کہ مائے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صحابزادی فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے میں نے بتایا کہ امہانی بنت عبی طالب ہوں آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو امہانی پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کے بیٹے حضرت علی بن عبی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلان بیٹا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہانی جسے تم نے پناہ دے دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی امہانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی صحیح بخاری حدیث 357 سعید بن مسیب سے روایت ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ برا نہیں بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 358 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 369 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 360 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے یحیٰ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے فلح بن سلمان نے وہ سعید بن حارس سے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیسے آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا میں نے ارض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھ لیا کر صحیح بخاری حدیث تمبر 361 ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سحل بن سعاد سعادی سے انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں صحیح بخاری حدیث تمبر 362 مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے میں نے اسے اٹھا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے آپ نے قضاء حاجت کی اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا پھر نماز پڑھی سحی بخاری حدیث نمبر 363 عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اس وقت آپ تہبن باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبن کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کہندے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبن کھول لیا اور کہندے پر رکھ لیا اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 364 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے کوئی تہبند اور قمیس کوئی تہبند اور قبا میں کوئی پجامہ اور چادر میں کوئی پجامہ اور قمیس میں کوئی پجامہ اور قبا میں کوئی جانگیا اور قبا میں کوئی جانگیا اور قمیس میں نماز پڑھے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر 365 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنے نہ پاجاما نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زافران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن عبی زعب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا انہوں نے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 366 عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے ابو سعیف خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر اجدبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر الہدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 366 اے رج ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بیو فروخت سے منع فرمایا ایک تو چھونے کی بیو سے دوسرے پھینکنے کی بیو سے اور اجتعمال اس سما سے جس کا بیان اوپر گزرا اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 366 حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے یوم نہر زلحج کی دسویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا حمید بن عبد الرحمن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برد پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مزامین کا عام اعلان کر دیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرق نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا تواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انہتر عبد الرحمان بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا میں جابر بن عبداللہ انساری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالعزیز بن سحیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبنگ کو ہٹایا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا انصرد اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انصرد اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نکل کیا ہے یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد لشکر لے کر پہنچ گئے پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے پھر وحیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے اور ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے انعیت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو انہوں نے صفیہ بنتہائی کو لے لیا پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کی کہ یا رسول اللہ صفیہ جو قریضہ اور نزیر کے سردار کی بیٹی ہیں انہیں آپ نے وحیع کو دے دیا وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں اس پر آپ نے فرمایا کہ وحیع کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ وہ لائے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا ثابت بنانی نے حضرت انس رد اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ ان کا مہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا حضرت انس رد اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہیں کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا پھر راستے ہی میں ام سلیم رد اللہ عنہ حضرت انس رد اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے آپ نے ایک چمڑے کا دسترخان بچھایا باز صحابہ کھجور لائے باز گھی عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رد اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکھتر عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ ردی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اڑے ہوئے شریک نماز ہوتیں پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بہتر ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے عروہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ ردی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم آمیر بن حضیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیاں والی چادر لے آؤ کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا اور حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے عائشہ ردی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تہتر عبدالعزیز بن صحیب نے انس ردی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ ردی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوہتر اقبہ بن عامر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبعہ تحفے میں دی گئی اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا گویا آپ اسے پہن کر ناغواری محسوس کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھتر ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی طریحی حاصل کرنے کی کوشش کرتا پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچی کی طرف مو کر کے لوگوں کو دورہ کا تماز پڑھائی میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچی کے پرے سے گزر رہے تھے سحی بخاری حدیث 376 لوگوں نے سحل بن سعاد سعادی سے پوچھا کہ ممبر نبوی کس چیز کا تھا آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ممبر غابہ کے چھاؤ سے بنا تھا فلان عورت کے غلام فلانے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلے کی طرف اپنا مو کیا اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکو کیا آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکو میں چلے گئے پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے پھر زمین پر سجدہ کیا پھر ممبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرط کی پھر رکو کیا پھر رکو سے سر اٹھایا اور قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا یہ ہے ممبر کا قصہ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عینیہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 377 حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے آپ کی پندلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے خجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے صحابہ مزاج پرسی کو آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکو میں جائے تو تم بھی رکو میں جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیس دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھتر عبداللہ بن شداد نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائزہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا انہوں نے کہا کہ آپ خجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اناسی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں انصرد اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کسرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف بان کر کھڑے ہو گئے اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملی کا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث 380 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مسلے پر نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 381 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 382 اور وہاں نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 383 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 384 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 385 ابو مسلمہ سعید بن ہمام بن حارس سے روایت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جرید بن عبداللہ کو دیکھا انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مساہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم نخی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 387 مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا آپ نے اپنے موزوں پر مساہ کیا اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 388 حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا صحیح بخاری حدیث نمبر 389 عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 399 بسم اللہ الرحمن الرحیم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کے طرف موکیا اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 391 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 392 محمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن عیوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرانوے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ پیٹ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا مو کر لیا کرو ابو عیوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مر جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے اور ظاہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو عیوب سے سنا اور ہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چورانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا تواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفہ اور مروہ کی صحیح نہیں کی کیا ایسا شخص بیت اللہ کے تواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی صحیح کی اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے جعبر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفہ اور مروہ کی صحیح نہ کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھانوے سیف بن ابی سلمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دو رکعت ان دو ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے دو رکعت نماز ادا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستانوے عطا بن عبی رباہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھانوے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں آخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہم آپ کا آسوان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں پھر آپ نے کعبے کی طرف مو کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے جب قبلہ بدلہ تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انسار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو آسر کی نماز بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھ رہے تھے اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف مو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ننیانوے جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو حدیث نمبر چار سواری حدیث نمبر چار سواری پڑھنے پڑھتے